جی آگر بات کریں گے ہم گاڈ لائک کتاب دیکھ سکتے ہیں ایک فنشن کو اور روڑی مل چکا ہے شروعات ان کی طرف سے بھی ہو چکی اور جس سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرف آگے بڑھ رہا ہے ایک فائٹ تو ضرر ہوگی یہاں پہ ایک فائٹ تو ضرر ہوگی کافی پرانی رائیولری جو کہ ہم بار بار لگتا چلتے دیکھتے ہیں بار بار لگتا رائیولری اور زیادہ انکریز ہوتا دیکھتے ہیں اور مزا آتا ہے ایسی ہیلڈی رائیولری مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے دیکھنے میں کیونکہ یہ ہیلڈی رائیولری ہوتی ہے یہ کمپٹیشن کو ہمیشہ آن رکھتے ہیں بہت سے اور جب کمپٹیشن آن رہتا ہے تو آپ خود کو اور زیادہ امپروف کرنا جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ لائک بہینڈ کر جو کہ پیجے بیٹ جو اور جوان تھا بڑے حرام سے بیٹھے ہیں بلکل بھنک نہیں لگ رہی اور لیجے فائنلی سٹرائک کریں گے آپ دیکھیں گے نا جو شیر ہوتا نا وہ جھاڑیوں پہ چھپکے رہتا ہے صحیح سمجھ پہ شائع کرتا ہے اگر یہ ڈیمو آپ کو بھی پتہ ہے پا جی اس ڈیمو کے اندر اگر یہاں پہ اومیگا گین کے بعد دیکھتے ہیں ڈیمو کی گوبلن کس طریقے سے اوپر میں لوٹ کر رہا تھا ڈسپائٹ نوئنگ دائٹ کی آج پاس پلیئرز ہیں یا تو لے چپوز کی جانتان کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ پیرز ہے دے نو کی وہاں پہ 7seez تھی وہاں پہ گوبلن کے پیرز بھی تھے اور وہاں پہ زی گوڈ بھی نوک ہوتے تھے اومیگا ضرور اس مائچ کے بعد گوبلن کے ساتھ 1 و 1 ٹاک کرنے والے ہیں یہ گلت مووو تھا بھائی بکشات کے نیڈ نے آپے جانی کو کر دیا نوک آؤٹ جانی کے آسطر کوئی بھی نہیں ان کو نوک آؤٹ دینے کے لیے یہاں پہ گوبلن کے ساتھ 1 و 3 ساتھ 2 و 1 پہلے میرے خواہد جانا کہ زی گوڈ اور ڈیس کو 7seez کی ٹیم میں نوک آؤٹ کیا تھا اب سی بھی کافی جاڈ اوپر میں اس پااور شاٹ کنا کنے کی کوشش سارنگ نے آپ کو ہیل اور جو سارنگ ہے وہ ایک طرف ہولڈ بیک کر کے باتھے اور باکی کے پلیر الک سپلیٹ اپے لیتے گے اکشت کے جس پیچے گوڈ کی اس پاور 786 زی گوٹ کافی جلدی شپیٹ سے ڈپریٹ ہوتے وے ان کو ریوائیب دینا کافی زیادہ مشکل ریوائیب مل چکا ہے اپنے آپ کو ہیل اپ کر کر گیم کے اندر واپس آئیں گے بڑھ سارا گالا دیں گے اب دونوں ٹیم کے دونوں پیئر بچے ہیں آپ پر ان کو بھی گیم میں آگے بڑھنا ان کو بھی دونوں سوچ سمجھ کے فائٹ چوز کرنی پڑھیں گی جیسے بولتے ہیں نا بیٹ فائٹ اور گوڈ فائٹ ابھی کے لئے میرے حساب سے سیبن سیس کے لئے گوڈ فائٹ نہیں ہے کس پندرہ ٹیم بچی ہیں کتنی بھی پروبیلٹی لگا لو تین ٹیم میں بچی ہے جیتنے کے چانس سے 33% ہے اور من ایڈوانٹیج بھی نہیں ان کے پاس instant ابھی نکلیں کئی اور جا کر ایک نئے دن کے اندر لڑیں گے تو بہتر رہے گا بات کر رہتے ہیں ہم یہاں پر ابھی کے لئے اکشت کی وہ سپری کنیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی کے لئے میں بولوں گا نا وہ اندر سے آگ نہیں لگ رہی ہے ہاں ہم بھی آگے جا کے پوش کریں ابھی کے لئے ہلکا ریسٹ پہ جانے کا موقع دی دے جائے لیکن اب فائنلی وہ آگ لگ چکی ہے اب فائنلی وہ کتنا خون پھول چکا ہے ہیکٹر وہ گرنیڈ یہاں پر ٹاوس کریں گے جوانتھر کو ڈاؤن کرنے میں سکشن ہم ہو ضرور جائیں گے ابھی کے لئے ریسٹ کرنے کا موقع جوانتھر کی پاس پورا رہنے والے نہیں ہو اکر ریال دنے سکشن ہو جاتا ہے نہیں ہو ہی ہیل اب کر کے آگے بڑھنے کو جشک کرنے ضرور والے بٹکر کیا وہ آگے بڑھے کی بکاوز لیکی آپ نے اپنے قلع کو ڈاؤن کیا you know the deal smoke walls create کیجئے درد 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 کر آگے بڑھیں ہلکا لکھا پیک کرتے چلی اور یہ گرنیڈ تاوس کی جائے کوشش بہی تھی لیکن لیچے پیچھے بیٹا پلیر جو کی ہے گاڈلے کے اس پاور ایک بڑی آقاوار یہاں پر روائید کرنے گا اکشت is the only man starting for the team پورے طریقے سے 1st چکے ہیں 2 الگ 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 ایریا سے پیٹھے ہیں گاڈلے کے split and now it is gonna be a 4-1 یہاں پر اکشت I don't think I don't think وہ یہاں پر اتنا بچ کر نی کلنے والے ہیں but ایک اچھی بات یہ ہے کہ زیگوت نے یہاں پر جو گاڈلے کے چاروں پیٹھے ہیں وہ زندہ ہو گیا ریوائی ویوائی مل چکا ہے اور they wanna take down this team up cause Hector ابھی اکشت اوپر بیٹھے ہیں but یہاں پر یہ دیکھے اکشت نے try کیا shot کرنے کی but Jonathan کا reflex was so strong and he's playing literally in open یہاں پر جونی کو بچانا کافی زیادہ مشکل ہوگا but that ADS سکس اتنا زیادہ گوز گیا کن کو بالکل بھی موقع ملا زیگوت یہاں پر اکشت کرنے گا and they are approaching towards اکشت کچھ انگلے شکن oh my god that was harsh that pan زندہ pan کر دیا یہاں پہ and that was something great جس طریقے سے کہ آپ دیکھیں as I said ADS اتنا ہارتا ہوا پہ نہیں ہوگا کہ اگر حلکہ ایک میکرو سکن کے لئے باکشت آگے بڑھتے تو ان کے اوپر space پڑھتی اور اس پر جب تک میں وہ closing کر جائیں گے and وہ جو pan تھا incredible